پنجاب میں انتقابات چودہ مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست خارے چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی سپریم کورٹ ایکشن لے گی کسی ادارے کو آئین سے تجاوز کا اختیار نہیں عدالت نے انتقابات ممکن نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو حل دیا تھا اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ چند ناغ گزیر وجوہات پر انتقابات کرانا ممکن نہیں تھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نو مئی کے واقعے کے بعد انتقابات ممکن نہیں تھے چیف جسٹس بولے ہم الیکشن کمیشن کا نکتہ سمجھ چکے لیکن آپ ہمارا فیصلہ نہیں سمجھ سکے روپے کی قادر میں مزید کمی اور شرائع سود بڑھنے کا خدشہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید بندی ہنڈر انڈکس میں بارہ سو بیالیس پوائنٹس کی کمی کے بعد پیتالیس ہزار پوائنٹس پر آ گیا ایک موقع پر انڈکس سترہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد پیتالیس ہزار کی سطح سے بھی نیچے گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پچپن پیسے اضافے کے بعد تین سو چھ روپے کا ہو گیا ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن آف پاکستان کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے مہنگا ہو کر تین سو بائیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الائی کی نیب کی گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر سمات فیصلہ محفوظ عدالت میں پنجاب حکومت کے وکیل نے بتایا سی ٹی ٹی نے بتایا ہے کہ پرویز الائی کی جان کو خطرہ ہے عدالت نے کہا کہ اس خطرے کے پیش نظر پرویز الائی کتنے سال اندر رہیں گے ریمانٹ کے لیے بھی تو عدالت میں پیش کرتے ہیں جان کو خطرہ ہے تو خطرات سامنے لائیں بجلی کمپنیز کے ملازمین کو اربو روپے کی مفت بجلی کی فرامی وابدہ اور وزارت عابی وسائل نے سہولت ختم کرنے کی مخالفت کر دی وزارت عابی وسائل کا کہنا ہے کہ فری یونٹس ختم کرنے سے کوئی بچت نہیں ہوگی وزارت خزانہ نے بجلی کے فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی تجویز دی تھی نیپرا نے فری یونٹس کے بجائے جیٹلیٹی الاؤنس دینے کی تجویز دی پاور ڈیویجن کی تجویز ہے کہ ملازمین کو مہانہ تنقا میں فری یونٹس کے برابر راقم دی جائے ذرائع کے مطابق ایک لاکھ نواسی ہزار ایک سو اکتر ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین کو مہانہ تین کروڑ سہتالیس لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو پچیز فری یونٹس دیے جا رہے ہیں سینیٹر شہری رحمان کا بجلی کے اضافی بلز پر حکومت کو فوری طور پر پلان بنانے کا مشورہ اب کہا غریب اور متوسط طبقے کے لیے راستے نکالنے ہیں قسطوں میں بل لینا بھی ظلم ہوگا حکومت عوام کے لیے راستے نکالیں ٹیکسز نہ دینے والوں پر براہ راست ٹیکسز کے ذریعے بوجھ ڈالیں کسی کو مفت بجلی نہیں ملنی چاہیے جو بجلی مفت دی جا رہی ہے اس پر شرائط لگنی چاہیے سرکاری ملازمین کو بھی قربانی دینی چاہیے تاکہ عوام کے دکھوں میں ساتھ ہونے کا پیغام دیا جائے تجزیہ کاروں کی جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں رائے معاشی تجزیہ کار فررخ سلیم نے کہا کہ بجلی کے بل میں تیس فیصد ٹیکسز اور پچاس فیصد حکومتی نااہلی ہے معاشی تجزیہ کار خورم شہزاد نے کہا کہ عوام کو سستی بجلی نہیں مل رہی تو اچھے پیغام کے لیے سرکاری ملازمین بھی مفت بجلی نہ لیں اور ایشیہ کپ کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کی سری لنکہ کے خلاف بیٹنگ جاری تین وکٹ کے رقصان پر پچھتر انز بنا لیے بجلی کے بلز میں ریلیف کا پلان تیار چار سو یونٹس تک استعمال کرنے والے فائدہ اٹھا سکیں گے بجلی کے بلز کی ادائیگیوں میں سہولت دینے کی تجویز آئی ایم ایف کو دی گئی آئی ایم ایف نے رضا مندی ظاہر کی تو دو ماہ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے اگر اس طور ستمبر کے بل اخصاد میں لینے کے لیے وزارت خزانہ تیریری گیرنٹی دے گی بنیادی ٹیرف میں سات روپے کا اضافہ واپس لے کر مرحلہ وار کرنے پر بھی غور پلان کے تحت بجلی کے بنیادی یونٹ پر علاوال بڑھانے کی تجویز آئی ایم ایف حقام کو نگران وزیر خزانہ نے بجلی کے بلز میں ریلیف درخواست کی ہے حکومت بجلی کے بلز میں دو سو پچاس عرب روپے کی ریلیف کی کوشش کر رہی ہے سابق شہرم سینٹ رضا ربانی کہتے ہیں کہ سفارتکاروں کی انفرادی حیثیت میں چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات غیر مناسب ہے سفارتکاروں کی جانب سے الیکشن کے وقت اور شفافیت پر بیان دینا بھی درست نہیں انتقابات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ہم کلائنٹ ریاست نہیں ہیں وزیر خارجہ قائم مقام ڈیفٹری سیکیٹری کے بجائے اپنے ہم منصف سے بات کریں چیمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفہ کیس کی سولہ اور تیس اگرس کی سماعت کے تحریری حکم جاری عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئین نے تفتیش کے لیے سولہ اگرس کو چیمن پی ٹی آئی کا چودہ روزہ جسمانی ریمان مانگا چیمن پی ٹی آئی پہلے سے ہی توشہ خانہ کیس میں بطور مجرم اٹک جیل میں قید تھے زندگی اہم ہے معلوم نہیں چیمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے باہر لانے پر کوئی حدثہ پیش آ جائے غیر معمولی صورتحال مدنظر رکھتے ہوئے چیمن پی ٹی آئی کا جسمانی ریمان منظور نہیں کیا جا سکتا سپریٹنڈنٹ جیل کو چیمن پی ٹی آئی کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمان پر اپنی تحویل میں لینے کا حکم دیا گیا تیس اگست کو عدالت نے چیمن پی ٹی آئی کا پھر چودہ روزہ جوڈیشن ریمان دیا عدالت نے چیمن پی ٹی آئی کو اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت بھی دی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سے ہونے والی باتشیر سے نگرہ وزیر آزم کو آگاہ کر دیا نگرہ وزیر آزم کا قوم کو آج خود صورتحال سے آگاہ کرنے کا امکان وزیر آزم انواروڑکاکڑ کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر خزانہ مشیر خزانہ وزیر طوانائی اور وزیر طلاعات کی شرکت چار سو یونٹس تک کے بجلی صارفین کے بل کو چھے ماہ میں تقسیم کرنے کے معاملے پر غور